جب تک یہ امت اپنے منصبی فریضے میں کارامت تھی خیر القرون میں اس کا تصور نہیں تھا کوئی آدمی ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی مومن ہو اور دائی نہ ہو اس کی مقصد زندگی اس کے علاوہ کچھ اور ہو وہ جنگ میں بھی جاتے تھے اللہ نے فرما رہے ہیں جنگ میں جہاد میں ہتیار لے کر جا رہے ہیں جنگ کے لئے ربی ابن عامر کے غصہ ابھی مولانا بیان کر رہے تھے وہ رستم کے دربار میں پہنچے تو ہتیار لے کر فوج گئی تھی وہاں پر جہاد کے لئے تو جہاد میں وہاں ملک فتح کرنا مقصود نہیں تھا صرف یہ انسان انسانیت کی خیر قائی اور بلائی رستم نے کہا کہ کیا بات ہو یہ کیوں فوج لے کر آ گئے ہیں ہمارا تو ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے پوچھو تو صحیح تو وہ باقاعدہ یہ نہیں تھا کہ ریوی ابن عامر سپوکمین تھے باقاعدہ سرکاری رئیسٹر کہ وہ انہی کو بھیجا جائے ایسا نہیں تھا بلکہ وہ آگے تھے تو صحیح اللہ نے کہہ دیا آپ ہی جاؤ جا کے ہر صحابی کے شعور میں یہ بات تھی کہ دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے ہمیں وجود برپا مقشا گیا ہے صرف انسانیت کی بھلائی اور خیرخواہی اور نیابت نبوعت کے لئے اس لئے جا کے بے دھڑک چونکہ رسول پیغمبر تھے سفیر تھے اللہ کے بندوں تک اللہ کے غلمٹوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے والے تھے اس لئے سفیر کی شان بادشاہ کی شان سمجھی جاتی ہے اس لئے کوئی احساس کم تر ہی نہیں تھا کوئی مغروبیت نہیں تھی کوئی مغلوبیت نہیں تھی کوئی محکومیت کا اثر نہیں تھا خچر پر سوار ہو کر سیدھے نادا بشائی وجہ لائے رستم کے دربارے میں پہنچ جاتے ہیں اور گاؤ تکیہ سے خچر کو باندے کے برابر میں بیٹھ جاتے ہیں سینہ تان کا کیوں آئے ہو تم رستم نے پوچھا کہ ہم آئے وائے نہیں ہم تو بندے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے سفیر ہیں اللہ تعالیٰ اللہ نے ہمیں بھیجا لِقُدْ لِقُدْ لِنُقْرِجَ مَنْ شَا مِنْ عِبَادِي مِنْ عِبَادِتِ الْعِبَادِ الٰہِ عِبَادِتِ اللَّهِ ہمارے واسد دنیا آتی ہے فوجیں لے کر غلام بنانے کے لیے باندی بنانے کے لیے محکوب بنانے کے لیے قیدی بنانے کے لیے ہم آئے ہیں کس لیے تمہیں قیس سے بندوں کی بندگی سے غلامی سے آزاد کرنے کے لیے اللہ کی بندگی کا تاج تمہارے سروں پر چڑھانے کے لیے تمہارے خیرخواہ بن کر ہتھیار لے کر آئے تھے پہلے سے رٹا ہوا مقالمہ نہیں تھا یہ کہ پہلے سے سکھا دیا گیا تھا کوئی پروٹوکول کے مطابق ان کو بتا دیا گیا جب جانا ہے تو یہ جملے کہنے ہیں بلکہ یہ شعور میں یہ بات تھی لوگ آتے ہیں جیلوں میں بند کرنے کے لیے اور اس میں کیسی کیسی جیلے بناتے ہیں اور سختیہ کرتے ہیں تمہیں دنیا کی جیل سے نکال کر اس کی وسط کی طرف لانے کے لیے لوگ لاشوں کے پشتے کون بہانے کے لیے قتل عام کرنے کے لیے آتے ہیں ہم تلوار لے کر تمہارے خیرخواہی میں تمہیں ظلم چھوڑ سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کے سائر احمد میں لانے کے لیے آئے تو صحابہ میں اس کا تصور نہیں تھا کہ مومن ہو اور دائی نہ ہو وہاں تخصیب کار تھی دوسری چیزوں میں کوئی مفتی تھا کوئی قاضی تھا کوئی شاہر تھا الگ لگ تھے لیکن ہر ایک دائی تھا جس طرح ایک فوج میں مختلف عہدے ہوتے ہیں ایک سوئیپر بھی ہوتا ہے ایک سٹور کیپر بھی ہوتا ہے ایک باورچی بھی ہوتا ہے ایک جنرل بھی ہوتا ہے ایک ڈاکٹر بھی ہوتا ہے لیکن ہر ایک فوجی ہوتا ہے فوجی جانا جاتا ہے فوجی سمجھا گھتا ہے موسیقی